گوتم بودھ کے انمول وچار جو جیون کو آسان بنا پرم شانتی دیتے ہیں یدی آپ دوسروں کے لیے دیا جلاتے ہو تو یہاں آپ کے راستے کو بھی روشن کر دے گا طاقت کی ضرورت کیول تب ہی ہوتی ہے جب کچھ برا کرنا ہو کیونکہ دنیا میں سب کچھ پانے کے لیے پریم ہی کافی ہے پوشپ کی سگند وائیوں کے وپریت کبھی نہیں جاتی لیکن مانو کے سدگرن کی مہک چاروں اور فیلتی ہے ہجاروں یعو داؤں پر وجے پانا آسان ہے پر جو اپنے من پر وجے پاتا ہے وہ ہی سچا وجے ہی ہے جو ویکتی تھوڑے میں ہی خوش رہتا ہے اصلی خوشی اسی کے پاس ہوتی ہے اس لئے آپ کے پاس جتنا ہے اسی میں خوش رہو منوشے کا سب سے بڑا شترو ہے کرود اس لئے منوشے کو اپنے کرود پر نیانترن رکھنا چاہیے سندے اور شک کی عادت سب سے زیادہ بھیانک ہوتی ہے یا کسی بھی رشتے کو برباد کر سکتی ہے ایک پل ایک دن کو اور ایک دن ایک جیون کو اور ایک جیون پوری دنیا کو بدل سکتا ہے کرود کو پیار سے برائی کو اچھائی سے سوارت کو ادارتا سے اور جھوٹے ویکتی کو سچائی سے جیتا جا سکتا ہے اگیانی ویکتی ایک بہل کے سمان ہے وہگیان میں نہیں آکار میں بڑھتا ہے جب کسی کی سنگت سے آپ کے وچار شد ہونے لگے تو سمجھ لیجئے کہ وہ کوئی سادھان ویکتی نہیں ہے اگر آپ ان چیزوں کی قدر نہیں کرتے جو آپ کے پاس ہے پھر تو آپ کو خوشی نہیں مل سکتی ہماری چھائی ہماری دکھ کا کارن ہے اگر اپنی چھاؤ کو مار دیا جائے تو دکھا بھی انت ہو جائے گا سنسار میں گیان سب سے بڑا اندکار ہے آپ گیان کی تلاش کیجئے اندکار تب ہی سماپ دھو پائے گا شکتی چاہیے تو گیان حاصل کرو اگر سمان چاہیے تو چریت کو شد کرو تو یہ تھے گوتم بودھ کے کچھ ویچار کورس اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کیجئے دھنے وار